کشمیر سے آج کچھ اچھی تصویریں سامنے جائیں 32 سال کے بعد ویلی کے لوگ تھیٹر میں بیٹھ کر پھر سے فلمیں دیکھ سکیں گے کشمیر میں پہلا ملٹی پلیکس بن کر تیار ہے یہ ملٹی پلیکس ستمبر سے شروع ہو جائے گا بہت جلد کشمیر گھاٹی کو اپنا پہلا ملٹی پلیکس ملنے جا رہا ہے جس کشمیر میں لوگوں نے آخری بار 90's میں تھیٹر میں فلمیں دیکھی تھی اس کشمیر میں آپ ایک بار پھر بڑے پردے پر فلمیں دیکھنا ممکن ہوگا اور وہ بھی بڑے کمفرٹیبل طریقے سے شریع نگر میں اس ملٹی پلیکس کا کام فل سونگ میں چل رہا ہے اس ملٹی پلیکس میں تین سکرینز ہوں گی جن میں 540 لوگ کے بیٹھنے کی کیپیسٹی ہے یہاں تھیٹر کے علاوہ گیمنگ اور کھانی پینی کے فیسیلٹیز بھی ہوں گی ملٹی پلیکس کی ڈیزائننگ میں کشمیری آرٹ کو شامل کیا گیا ہے ملٹی پلیکس کی لوگی میں کشمیر میں ملنے والی سپیشل لکڑی ختم بند کا استعمال کیا جا رہا ہے جس سے لوکل ٹچ دیا جا سکے مانا جا رہا ہے کہ اگلے مہنے یعنی سپٹیمبر میں یہ ملٹی پلیکس چاروں ہو جائے گا اس ملٹی پلیکس کو شروع کرنے والے ایک کشمیری پنڈت ہیں ان کا کہنا ہے کہ کشمیر میں کافی کچھ بدل رہا ہے اس لئے یہاں کے لوگ کو وہ سب سفدھائیں ملنی چاہیے جو دیش کے دوسرے حصے کے لوگ کو حاصل ہیں یہ جو چیز ابھی تک لوگوں کو ملی نہیں ہے جو چیز ابھی تک لوگوں سے دور رہی ہے جو ہمارے بچے یہاں سے جمعو یا ڈلی جاتے ہیں پکچریں دیکھنے کے لئے وہ آج ہم کو ہولسم انٹرٹینمنٹ جس کو بولتے ہیں آج ہم کشمیر کی وادی میں لے کے آئے ہیں اس سے بڑی چیز خوشی کے ہمارے لئے نہیں ہو سکتی ہے یہاں پہ تقریباً پانچ سو بیس سیٹیں ہوں گے تین ہال ہوں گے دو ہال ہم ابھی سپٹیمبر کے مہینے میں شروع کر رہے ہیں انٹرٹینمنٹ کے حساب سے فیسیلیٹیز کے حساب سے جو فیسیلیٹیز آپ کو کہیں ورلڈ میں کہیں پہ بھی ملتی ہیں وہ یہاں اس سے بھی بہتر فیسیلیٹیز آپ کو یہاں پہ ملیں گی جو بھی ڈالبی ساؤنڈ ہے جو بھی آپ کے سکرینز ہیں جو بھی آپ کے پروجیکٹرز ہیں لیٹسٹ تیس سال بیٹھ گئے لیکن شریع نگرہ میں لوگوں نے تھیٹر میں فلم نہیں دیکھی اور انہوں نے پہلی بار ایک ورلڈ کلاس تھیٹر میں فلم دیکھنے کا موقع ملے گا کشمیرک میں جو لوگ ہیں ویلی کے واشندے ہیں وہ اس بات کو سن کر بہت خوش ہیں بہت اچھی پہلا ہے یہ گورمنٹ کی بہت اچھی پہلا ہے یہاں کا یوز بھی یہی چاہتا ہے کہ ہم بھی جو ہے یہاں سے تھوڑا ہٹ کر کشمیر سے ہٹ کر جیسے کی بار سنما کا ایک اچھا یہ اچھا خاصا سنما کا ایک یہ چل رہا ہے وہاں پہ تو ہمارے یہاں پہ بھی سنما وغیرہ ہونے چاہیے کیونکہ یہاں پہ بہت ہی ابرتے ہوئے فلم میکرز ہیں جو اچھی اچھی فلمیں بناتے ہیں اگر 32 سال پہلے یہ چیز ہمارے ساتھ چلی ہوتی تو ہمارا کچھ آج ویجن الگ ہوتا ہماری سوچ ڈیفرنٹ ہوتی ہر چیز سنما کا ایک سوسائیٹی پہ بہت اچھا امپیکٹ ہوتا ہے یہاں پہ کافی ٹائم سے سنما گر بند پڑے تھے کسی حالات کی وجہ سے لیکن اگر ایک ملٹی پلیکس پہلی بار میں سن رہا ہوں کہ یہاں پہ سٹارٹ ہونے جا رہا ہے توجہ اس چیز پہ دینی چاہیے کہ جو کچھ ایسی موویز اس میں دکھائے جو بچوں کے لیے ہو ان کو کافی زیادہ سٹرس ہے پڑائی کو لے کے تو تھوڑا انٹیٹینمنٹ ہو جائے گا ان کے لیے اور سٹرس کم ہو جائے گا اس ملٹی پلیکسی خاص بات یہ ہے کہ اسے ایک کشمیری پندت پریواد نے بنایا ہے وجہ دھر میرے بڑے پرانے دوست ہیں کشمیر کے پرانے واشندے ہیں پچھلے تیس سال میں انہوں نے کشمیر ویلی میں ہیوی انویسمنٹ کیا ہے اور اس کے لیے ان کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے آرٹیکل تین سو ستر ہٹنے کے بعد کشمی ویلی میں کئی چیزیں بدلی ہیں بہتر ہوئی ہیں اور امید ہے کہ وجہ دھر نے جو سٹیپ لیا ہے اس سے باقی لوگ بھی ویلی میں انویسمنٹ کرنے کے لیے اس سائٹ ہوں گے انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوٹ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر